28 جون 1914 کو ایک کار ڈرائیور کے چھوٹی سی غلطی دو کروڑ انسانوں کی زندگیہ نگل گئی آسٹریہ ہنگری کے ممکنہ وارث آرچ ڈیوک فرینس فرڈینٹ کو اس کے ڈرائیور کے غلط مور لینے کی وجہ سے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جس سے ایک ایسی جنگ کا آغاد ہوا جس نے اگلے چار سال کروڑ انسانوں کی زندگیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا آخر کون تھا یہ انسان جس کی زندگی اتنی اہمیت کی حامل تھی کیا واقعی آرچ ڈیوک فرینس فرڈینٹ کی ہلاکت ہی پہلی جنگ عظیم کی اکیلی وجہ تھی اور اگر ڈرائیور غلط مور نہ لیتا تو کیا دو کروڑ انسانوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکتا تھا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پہلی جنگ عظیم کی وجوہات تاریخی پسے منظر کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا تو اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ایسی ویڈیو کو آپ تک پہنچایا جا سکے اور آپ آگاہ رہ سکیں کون جانتا تھا کہ 18 دسمبر 1863 کو آسٹریہ ہنگیرین امپائر کے بادشاہ فرینز جوزف ون کے بھائی کے گھر پیدا ہونے والے بچے کی موت دنیا کو ایک ایسی تباہی کی طرف دھکیل دے گی جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی 1914 میں قتل ہونے والا یہ شخص آج ڈیوک فرینز فرڈیننڈ کارل ریڈویگ جوزف ماریا اخت کا وارث تب بنا جب اس کا باپ کارل ریڈویگ جو کہ خود پخت کا وارث تھا 1896 میں مر گیا اخت کا وارث بننے سے پہلے بھی فرینز فرڈیننڈ ایک کافی پر اثر شخصیت تھی بہت چھوٹی عمر میں وہ آسٹریہ ہنگیرین امپائر کی فوج میں شامل ہوا اور ترقی کرتے کرتے صرف 31 سال کی عمر میں وہ میجر جنرل کے عہدے پر فائز ہوا اس نے شادی بھی خاندان کی مخالفت پر کی 1894 میں وہ صوفی ٹوٹیک سے ملا ان دونوں کو محبت ہو گئی لیکن صوفی کا تعلق کسی شاہی خاندان سے نہیں تھا شاہی خاندان کے فرق سے شادی کرنے کے لیے آپ کو خود کسی شاہی خاندان کا فرم ہونا ضروری تھا جو کہ صوفی بلکل نہیں تھی لیکن فرینز فرڈیننڈ اپنی محبت پر ڈٹا رہا اور آخر کار بادشاہ فرینز جوزف نے شادی کی اجازت اس شرق پر بھی کہ ان کی اولاد تخت کی جانشین نہیں ہوگی بہرحال شادی ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کی محبت سے کافی خوش تھے فرینز فرڈیننڈ کی محبت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب 28 جون 1914 کو دونوں کو گولیاں لگی تو فرینز فرڈیننڈ نے مرتے وقت بھی اس کی طرف جھک کر یہ کہا کہ صوفی ڈارلنگ مرنا نہیں انہیں ہمارے بچوں کی خاطر زندہ رہنا ہے لیکن نہ صرف اس دن تاریخ کے صفحات میں فرینز فرڈیننڈ اور صوفی کی موت لکھی گئی بلکہ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کے موت کا پروانہ بھی جاری ہوا لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک اہم شخصیت کی موت کی وجہ سے ایک عظیم جنگ کا چھڑ جانا بہت عجیب سی بات ہے اور آخر ان کو گولی کس نے اور کیوں ماری ان کی کس سے دشمنی تھی تو ان کی موت کا واقعہ آپ کو بتانے سے پہلے آپ کو تقریبا سو سال پہلے کی تاریخ کا جاننا ضروری ہے تو ہوتا یوں ہے کہ انیس سنی صدی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ کے جنی سریف جو کہ آلہ رینک کے آفیسرز تھے وہ سلطان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر کے سربیہ میں سلطنت عثمانیہ کے سمیڈریو صوبے پر قبضہ کر لیتے ہیں اور ایسی بربریت کا آغاز کرتے ہیں جس کی مثال سربیہ پر عثمانی حکومت کے پانچ سو سالوں میں نہیں ملتی تاریخ اس قتل عام کو سلوٹر آف نیزز کے نام سے یاد رکھتی ہے قتل کیے گئے سربیہ کے موزز افراد کے کٹے ہوئے سر چوک میں عوامی نمائش کے لیے رکھے جاتے ہیں اور اسی کے خلاف سربیہ ریولوشن کا آغاز ہوتا ہے جس کا مقصد سربیہ سے سلطنت عثمانیہ کے صدیوں قرآن قبضے کا خاتمہ تھا یہ ریولوشن 1804 سے 1835 تک مختلف فیزز میں جاری رہتی ہے اور کچھ حد تک کامیاب بھی ہوتی ہے لیکن سربیہ کو سلطنت عثمانیہ سے مکمل آزادی کے لیے ابھی کچھ اور انتظار کرنا تھا پھر 1866 میں سربیہ اور مونٹین ایگرو ترکی کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیتے ہیں لیکن اس جنگ میں ان کو بری طرح شکست ہوتی ہے یہ دیکھتے ہوئے رشیہ پین سلیویزم کے جذبے کے تحت مداخلت کا فیصلہ کرتا ہے پین سلیویزم سلاویق نسل سے تعلق رکھنے والے افراد کی بہتری اور فلاح کا ایک سیاسی نظریہ تھا اور اسی نظریہ کے تحت سلاویق مومنٹس آسٹریہ ہنگری اور سلطنت عثمانیہ سے سلاویوں کی آزادی کی جد و جہد کر رہی تھی 1877 میں روسی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان رشو ٹرکش مور کا آغاز ہوتا ہے اس جنگ میں روسیوں کو ایک بہترین جیت حاصل ہوئی اور انہوں نے عثمانیوں کو استمبول تک پیچھے دھکیل دیا اس علاقے میں روس کی بڑھتی طاقت کو دیکھ کر مغربی یورپین طاقتوں نے مداخلت کا فیصلہ کیا اور برطانیہ کے پریشر کے تحت روس نے جنگ بندی کا فیصلہ کیا تین مارٹ 1878 کو ٹریٹی آف سین سٹیفنو سائن کی گئی جس کے تحت سلطنت عثمانیہ سربیہ رومینیہ بلگیریا اور منٹینیگرو کی خود مفتاری کو تسلیم کرے گا اور اس طرح 1882 میں سربیہ کی آزاد ریاست کا وجود عمل میں آیا برطانیہ اور آسٹریہ ہنگری ایک بلگیرین ریاست کے بندنے اور روس کی اس علاقے میں اثر انداز ہونے کی وجہ سے کافی فکر مند تھے جس کی وجہ سے 13 جولائی 1878 کو ایک نئی ٹریٹی ٹریٹی آف برلن سائن کی گئی جس کے تحت ٹریٹی آف سین سٹیفنو میں کچھ تبدیلیاں کر کے روس کی بلطری کو کم کیا گیا اور بلگیریا کو تقسیم کر دیا گیا اس ٹریٹی کے تحت آسٹریہ ہنگری کو بوسنیا کی ولایت پر قبضہ اور اس کا انتظام کا منڈیٹ دیا گیا سربیہ جو کہ اب ایک آزاد زیاست تھی اس کے شاہی خاندان کے آسٹریہ ہنگریان امپائر کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے لیکن نئی 1903 میں رویل سربین آرمی کے آفیسرز شاہی محل پر حملہ کر دیتے ہیں برپور لڑائی کے بعد بادشاہ الیکزینڈر اوگرینوویچ ونگ اور ملکہ ڈریگا کو پکڑ لیا جاتا ہے بادشاہ کو تیس گولیاں جبکہ ملکہ کو اٹھارہ گولیاں مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے لاشوں کو بری طرح کاٹ کر محل کی کھڑکیوں سے نیچے پھینک دیا گیا پھر شاہی خاندان کے باقی افراد کو پکڑ کر مار دیا گیا اور پیٹر ون کو نیا بادشاہ بنا دیا گیا اس نئی حکومت کا جکاؤ آسٹریہ ہنگری کی وجہے روس کی طرف تھا سربیہ بوسنیاں کو آسٹریہ ہنگری سے چین کر اپنے ساتھ شامل کرنے پر پرزور تھا کیونکہ بوسنیاں میں زیادہ تار افراد سلاوک نصر سے تعلق رکھتے تھے اور سربیہ ایک گریٹر سلاوک سٹینٹ بنانے کا خوش مند تھا پھر پانچ اکٹوبر انیس سو آٹھ کو بوسنین ترائسز جنم لیتا ہے جب آسٹریہ ہنگری بوسنیاں پر اپنے قبضے کا اعلان کرتا ہے جس کی وجہ سے سربیہ روس اور سلطنت عثمانیہ کی طرف سے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا ہے پریٹی آف برلن میں کچھ تبدیلیاں کر کے اس بہران کا خاتمہ کیا گیا جو کہ آسٹریہ ہنگری کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی سلطنت عثمانیہ جو کہ اب بہت کمدور ہو چکی تھی اسے بوسنیاں کی زمین کے بدلے دو اشاریہ دو میلین لیرہ کی آفر کروائی گئی جبکہ روس کو چپ کروانے کے لیے کچھ ڈاکومنٹس ریلیز کیے گئے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ کس طرح پچھلے تیس سالوں میں روس نے بوسنیاں کے معاملے پر آسٹریہ ہنگری کو فری ہینڈ دے رکھا تھا یہ ڈاکومنٹس روس کے لیے انتہائی شرمندگی کا مقام تھے روس کو نہ چاہتے ہوئے بھی بوسنیاں کے آسٹریہ ہنگری کے ساتھ اڈحاف کو ماننا پڑا اور ایک مستقل بشمنی کی دیوار اٹلی، روس، آسٹریہ ہنگری اور سربیا کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہے اور یہی بشمنی پہلی ورڈ وار کی بنیاد بھی ڈال دیتی ہے اسی غم و غصے میں سربیاں میں کئی قوم پرست تنظیمیں جنم لیتی ہے جن میں سے ایک ینگ بوسنیا تھی جس کا مقصد بوسنیا میں آسٹریہ ہنگریان کولونیل جول کا خاتمہ تھا اور جنوبی یعنی ساؤت سلیوکس علاقوں کو اکٹھا کر کے ساؤت سلیوکس کے لیے ایک عظیم نئی ریاست جو گو سلواکیا کو بنانا تھا ینگ بوسنیا کے ممبرز زیادہ تر نوجوان سکول کے لڑکے تھے ینگ بوسنیا کو سربیاں آرمی کی ایک سیکرٹ تنظیم بلیک ہینڈ کی رہنوائی بھی حاصل تھی ینگ بوسنیا آسٹریہ ہنگری کے تمام اہم افیسلز کو مارنا چاہتی تھی اور پھر انیس سو چودہ میں ینگ بوسنیا کو پتا چلتا ہے کہ اس سال کے یون میں آسٹریہ ہنگریان امپائر کے تخت کا وارث آرچڈیوکس فرینس فرڈیننٹ بوسنیا کا دورہ کرے گا فرینس فرڈیننٹ کو مارنے کا انتظام کیا جاتا ہے اتھیار پہنچائے جاتے ہیں اور قوم پرستی کے جنون میں مختلہ چھے رکنی ٹیم کا انتخاب کیا جاتا ہے اور پھر اٹھائیس نون انیس سو چودہ کا سورج تلو ہوتا ہے حملے کا ماسٹر مائنڈ ڈینینو ایلچ فرینس فرڈیننٹ کے کافلے کے راستے پر اپنی ٹیم کو پوزیشن کرتا ہے اور جیسے ہی فرینس فرڈیننٹ کا کافلہ اپنے تیہ کردہ راستے سے گزرتا ہے تو ینگ بوسنیا کا میمبر کیبرینو ویچ آرچ ڈیوک فرینس فرڈیننٹ کی گاڑی پر ٹیس دس بچ کر دس منٹ پر بم سے حملہ کر دیتا ہے لیکن خوش قسمتی سے بم گاڑی سے لگ کر نیچے گر جاتا ہے اور پچھلی گاڑی اس بم سے تباہ ہو جاتی ہے اس حملے میں بیس افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے جبکہ کافی زخمی ہوئے فرینس فرڈیننٹ کی گاڑی تیز رفتاری سے ینگ بوسنیا کے میمران کے سامنے سے نکل جاتی ہے اور اس طرح یہ حملہ ناکام ہو جاتا ہے لیکن جس کی قسمت ہی بری ہو اس کو کون بچا سکتا ہے فرینس فرڈیننٹ ہسپتال میں موجود زخمیوں کی عیادت کا فیصلہ کرتا ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ ان حرات میں ہسپتال کا دورہ کرنا مناسب نہیں ہوگا لیکن آرچ ڈیوک اپنے فیصلے پر ڈٹا رہتا ہے اور گاڑیوں کے کافلے میں ہسپتال کی طرف روانہ ہوتا ہے کافلے کی حفاظت پر موجود جنرل آسکر پیٹیورک شہر کے رشت سے بچنے کے لیے ایک نئے روٹ کا فیصلہ کرتا ہے لیکن جلدی میں اپنے ڈرائیور کو بتانا بھول جاتا ہے وہی ینگ بوسنیا کے بچے ہوئے میمران میں سے ایک گیوریلو پرنس سے حملہ ناکام ہونے کی وجہ سے موجود سڑک کے کنارے ایک فود سٹال پر بیٹھا تھا آج ڈیوب کے کافلے کی پہلی دو گاڑیاں اپنے پرانے روٹ کے مطابق دوسری سڑک پر مر جاتی ہے اسی گاڑی جس میں شاہی جوڑا اور جنرل آسکر پیٹیورک بھی موجود تھا اس گاڑی کا ڈرائیور بھی اگلی گاڑیوں کے پیچھے اپنی گاڑی کو مور لیتا ہے جیسے ہی جنرل آسکر کو غلط راستے کا احساس ہوتا ہے وہ گاڑی کو واپس لینے کا حکم دیتا ہے قسمت کی ستم زریفی دیکھئے کہ یہ وہی سڑک تھی جہاں ینگ بوسکیاں کا میمبر گیبریلو پرنسپ بیٹھا ہوا تھا ڈرائیور جیسے ہی گاڑی ریورس کرنے لگتا ہے تو گیبریلو پرنسپ کو اپنی خوش قسمتی کا احساس ہوتا ہے اور وہ وقت ضائع کیے بغیر اپنی پسٹل نکالتا ہے اور پوائنٹ بلینک رینج سے شاہی جوڑے پر فائر کر دیتا ہے ایک گولی آرچ ڈیوک فرین فرڈیننڈ کی گردن میں جبکہ دوسری اس کی بیوی سوفی کے پیٹ میں لگتی ہے اس سے پہلے کہ گیبریلو پرنسپ کس لی گولی چلاتا اسے پکڑ لیا جاتا ہے جو فوراں سایا نائٹ کا کیپٹون کھا کر اپنی جان دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے سوفی فوراں ہی اپنے شوہر کی ٹانگوں میں جا گرتی ہے زخمی آرچ ڈیوک فرین فرڈیننڈ غم کی حالت میں اپنی بیوی کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ سوفی ڈارلنگ مرنا نہیں انہیں زندہ رہنا ہے انہیں ہمارے بچوں کے لیے زندہ رہنا ہے لیکن ہسپتال جانے کے راستے میں ہی وہ مر جاتی ہے ہسپتال پہنچے تک آرچ ڈیوک فرین فرڈیننڈ زندہ تھا لیکن دکٹروں کی کئی کوششوں کے باوجود وہ اس کو بچا نہیں سکتے پر وہ مر جاتا ہے شاہی افراد کو عام طور پر انپیریل کرپ میں دفنایا جاتا ہے لیکن سوفی کے کم رتبے اور شاہی خاندان کے فرق نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کو آرچ ڈیسٹن کیسل میں دفنایا جاتا ہے فرین فرڈیننڈ کی بھی یہی وسیعت تھی کہ مردے کے بعد اس کو اس کی بیوی سے جدا نہ کیا جائے سوفی کا رتبہ کم ظاہر کرنے کے لیے اسے اپنے شہر سے تھوڑا نیچے دفنایا جاتا ہے ینگ بوسنیا کے تمام قاتلوں کو پکڑ لیا گیا قانون کے مطابق بیس سال سے کم عمر ہونے کی وجہ سے سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی اور اس واردات کے وقت گیبریلو پرنسپی عمر بیس سال سے صرف ستائیس دن کم تھی تو اس کو سزائے موت کی وجہے بیس سال کی قیت سنائی گئی اس کو اپنے کیے پر مکمل اتنی نان تھا اور اس نے عدالت میں بیان دیا کہ میں یوگوسلاو قوم پرست ہوں جس کا مقصد تمام یوگوسلاویوں کو اکٹھا کرنا ہے مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ ریاست کس شکل میں ہوگی لیکن اسے آسٹریا سے آزاد ہونا چاہیے میری رائے میں ہر سرد کروش اور سلوینی کو آسٹریا کا دشمن ہونا چاہیے گیبریلو پرنسپ کی باقی زمگی جیل میں ہی گزری اور 28 سپریل 1918 کو وہ ٹی بی کی حالت میں مر گیا شاہی جوڑے کا قتل یورپی شاہی خاندانوں کے لیے ایک شوق سے کم نہ تھا اس قتل کی وجہ سے جولائی کرائیسس جیسے واقعات رونما ہوئے جس کی وجہ سے آسٹریا ہنگری نے سربیا پر اعلان جنگ کر دیا اور جلد ہی دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہو گئے اور تاریخ کی پہلی جنگ عظیم کی شروعات ہو گئی جو اگلے چار سال میں دو کروڑ انسانوں کی زندگیاں نگل گئی بہت لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر آئیٹیوب فرین فرڈیننٹ کو قتل نہ بھی کیا جاتا تب بھی جنگ عظیم کا ہونا لازم تھا لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ شاید حالات کسی اور طرف کروٹ لے لیتے شاید بڑی طاقتوں کی طرف سے کچھ اور وقت گزرنے کے ساتھ اکل مندانہ فیصلے لے لیے جاتے شاید اگر ڈرائیور غلط مور نہ لیتا تو کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکتا تھا لیکن یہ شاید شاید ہی رہا اور ایسا نہیں ہوا اور پہلی جنگ عظیم اپنے آب و تاب کے ساتھ ایسی تباہی لائی جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی اس قتل کے بعد آسفیا ہنگری کا کیا ریاکشن تھا کس کس نے کس کس کا ساتھ دیا پہلی جنگ عظیم اپنے ساتھ کیا کیا تباہیاں لائی یہ سب ہم اپنی کسی اگلی ویڈیو میں جانیں گے تو اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ایسی ویڈیو کو آپ تک پہنچایا جا سکے اور آپ آنگاہ رہ سکیں